بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ حکومت میں اس تم شہباز شریف نواز شریف آصف زرداری ہر کوئی اپنی اپنی چال چل رہا ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی ڈیل بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ان سارے معاملات کے اندر مولانا فضل الرحمن بلکل غائب ہے منظر سے بلکل غائب ہے دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہے ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ایسے جیسے گمشدہ سے ہو گئے ہیں اور استیار دینا پڑے گا ان کی گمشدگی کا کہ مولانا فضل الرحمن بلکل غائب ہے یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور اس میں بھی اس طرح کی شرارتیں اور اس طرح کی جگت باسیاں کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب عوام اصل میں ان کو سمجھ گئی ہے عوام کو ان کا پتہ چل گیا ہے اور عوام اب ان سے مکمل طور پر جان چکی ہے اور ان سے جان چھوڑانا چاہتی ہے دیکھیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے معاہدے کیے گئے تھے اور جتنی گارنٹیاں دی گئی تھیں اور جتنے عہدے آفر کیے گئے تھے ان میں سے ایک بھی عہدہ مولانا فضل الرحمن کو نہیں ملا آج آکے ایک چھوٹا سا عہدہ ایک چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا وہ ملا تھا مولانا فضل الرحمن کے بیٹے کو دیکھیں نوازتے تو آخر کار یہ کرتے کیا ہے نوازتے تو آخر کار یہ اپنے خاندان کو ہیں یہ آپ زرداری خاندان دیکھ لیں یہ آپ بٹو خاندان دیکھ لیں یہ آپ شریف خاندان دیکھ لیں اور اسی طرح سے اب یہ جو مولانا کا خاندان ہے وہ بھی اسی طرح سے کر رہا ہے باپ سے پہلے یہ مولانا کے پاس پارٹی آئی اور اب مولانا کے بعد پارٹی اور وزارت چلے گئی ہے اس کے بیٹے کے پاس اب اصل میں مولانا جس طرح سے اس سٹیج پہ پہنچے ہیں اور اس پوائنٹ کے اوپر پہنچے ہیں جو کہ اب نو ریٹرن کا پوائنٹ آ گیا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کیونکہ اب مولانا کو اندازہ ہو گیا کہ میرا حکومت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں مجھے یہاں پر ملنا ملنا کچھ نہیں میں یہاں پر نہ کوئی بزارت مجھے ملی ہے نہ صدارت مجھے ملی ہے نہ کوئی مجھے کے پی کے اندر گورنرشپ ملی ہے نہ بلوچستان کے اندر حکومت میں کوئی شیر ملا ہے تو میرا اب کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا مولانا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب حکومت سے علیدہ ہونا ہے اور حکومت سے باہر آنا ہے کیونکہ مولانا سے اب کوئی مساورت نہیں کی جاری مولانا سے کوئی مسورہ ہی نہیں کیا جاتا اب دیکھیں دو تین اہم ایشو ہے اسٹائیم پاکستان کے اندر اور دو تین اہم ایشو کیا ہے ایک تو جو سب سے بڑا اشو ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر وہ ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے 1947 سے لے کے آج تک جو سب سے بڑا اشو ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہ ہوتا ہے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو طاپ کی کی پوشٹ ہے آرمی چیف کی اس کی اپوائنٹمنٹ کا اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات وہ کیسے ہیں یہ وہ چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کسی بھی شخص کو کسی بھی لیڈر کو پاور میں آنے کے لیے اور اسی وجہ سے اس کے اوپر ساری اب جھگڑا ہو رہا ہے لڑائی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر اصل میں سیاست ہو رہی ہے اور اس ٹائم جتنے سارے لوگ آصف زرداری نواز شریف شہباز شریف شہباز شریف اور نواز شریف اب کس بات کے اوپر مل رہے ہیں اصل میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے ان دونوں بھائیوں کی دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ملاقات کی ہے اس ملاقات کا مقصد ہی یہی ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے دیکھیں نواز شریف اور شہباز شریف دونوں اپنا آدمی لانا چاہتے ہیں اور ہر حال میں ایک نیا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں اپنی حکومت کے دوران لیکن اس میں آصف زرداری ہے مکمل طور پڑھنا راست ہے آصف زرداری کے ساتھ اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی کوئی مشورہ نہیں کیا گیا ان سے کوئی نہیں پوچھا گیا اسی طرح سے مولانا دیکھیں مولانا کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہو رہی نہ حکومت کے کام کے سلسلے میں نہ کسی اور کام کے سلسلے میں نہ اپائنٹمنٹ کے اوپر اور نہ کسی اور سلسلے میں دیکھیں یہ سب سے بڑا اس ٹائم ایشو بنا ہوئے پاکستان کے اندر دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان میں اس ٹائم وہ ہے الیکشن کا الیکشن کس ٹائم ہونے ہیں کب ڈیٹ آناؤنس کرنی ہے اور اسیمبلی اس کو کب ڈیزولو کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا دیکھیں جو مولانا نے بات کی تھی آپ نے اس کی بیکراؤنڈ سمجھنی ہے مولانا نے ایک نئی شورلی چھوڑی تھی یہاں پر اور شدنی چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ مولانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پارلمنٹ ہے یہ جو نیشنل اسیمبلی ہے اس کو ایکسٹینشن دی جائے اب اس کو ایکسٹینشن دینے کا کیا مطلب ہے کیا مقصد ہو سکتا ہے عمران خان نے یہ جو بات کی تھی کہ آرمی چیف جنرل باچوا کو ایکسٹینشن دے دی جائے یا ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے اصل میں اس کو ڈیفر کر دیا جائے اس کو آگے کیا جائے اور جب نئی حکمت آئے وہ پھر آکے نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کریں اور یہ بڑا واضح ہے بڑا کلیر ہے کہ یہ عمران خان نے ٹو تیڈ میجورٹی نکالنی ہے اور عمران خان نے الیکشن جیتنے اور عمران خان وزرعظم بن جائے گا اور عمران خان آکر نئے آرمی چیف لگائے گا لیکن اس کے اوپر مولانا نے یہ بات کی اس بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ عمران خان اگر اس کو پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن ہی آگے لے جائے آپ اس کو جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی مدد کو بڑھا دیں تاکہ وہ وقت ہی نہ آئے عمران خان کے اوپر وہ ٹائم آگے چلا جائے اور عمران خان کسی صورت بھی نیا آرمی چیف تائینات نہ کر سکے اس میں اب کوئی بھی اگری نہیں ہے کیونکہ کوئی بنی چاہتا کہ الیکشن جو ہے وہ آگے جائیں وہ اپنے وقت کی اوپر دیکھیں دو اس ٹائم باتیں جو ملاقات ہوئی ہے شباہ شریف کی اور نواز شریف کی اس میں دو ہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ایک تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور دوسرا جو الیکشن ہے وہ کب کروانے ہیں کس وقت کروانے ہیں اور اس کے لیے کیا محول بنانا ہے اور نواز شریف کی واپسی کس طرح سے کروانی ہے پاکستان کے اندر اور تیسرا جو اس ٹائم پنجاب کی حکومت ہے اس کا کیا کرنا ہے دیکھیں اس ٹائم اس کے اوپر بھی بڑی لندن ہو رہی ہے بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس کا کیا کرنا ہے یہ کس طرح سے آگے لے کے جانی ہے ادم اعتماد لانی ہے پنجاب کے اندر چوہدری پرویزلائی کے خلاف یا نئی لانی اگر لانی ہے تو کس طرح سے لانی ہے اس کے لیے بندے کیسے توڑنے ہیں کس طرح سے مینج کرنا ہے آصف زرداری کو اس کا ٹاسک دیا گیا لیکن آصف زرداری نہیں مان رہے آصف زرداری نے بڑا صاف کہہ دیا کہ اب نواز شریف یا شہباز شریف یا شریف خاندان کے لیے اب میں کوئی کام نہیں کروں گا میں آپ کے لیے یہاں پر عوضے بنانے یا عوضے نکالنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا میں نے اپنی سیاست کرنی ہے میں نے اپنی ڈیل بنانی ہے آپ وہاں پر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ملاقات کے اندر کیا ٹیپ آیا ہے یہ مجھے اس کا نولیج نہیں ہے یہ آصف زرداری نے سکوا کیا اس بات کا اور اس طرح سے مولانا فضل الرحمان اب اصل میں مولانا فضل الرحمان وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے حکومت سے نکلنا ہے اور حکومت سے نکلنے کا جو پہلا سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کا جو بیٹا ہے جو مولانا کا بیٹا ہے جو اس کو وزارت دی گئی ہے جو اس کو ایک اہم منسٹری دی گئی ہے کمیونکیشن کی مواسلات کی اس سے اس کو ریزائن دلوانا ہے اور کیابنٹ سے نکالنا ہے اور ریزائن لینے کے بعد مولانا ہو جائیں گے فارغ مولانا اصل میں نکل جائیں گے حکومت سے اور حکومت کا تو پھر آٹومیٹکلی خاتمہ ہو جانا ہے کیونکہ اس ٹائم جو حکومت ہے وہ دو تین ووٹوں کے اوپر کھڑی ہے اور دو تین ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں اب اس میں سے ایک دو ووٹ تو آلیڈی کم ہو جکے ہیں اب اگر مولانا نکلتے ہیں اپنے یہ پانچھے امنیس نکالتے ہیں اور اس کے اندر جو ان کا بیٹا منسٹر ہے وہ منسٹری واپس دے دیتے ہیں اور اسطیفہ دے کے باہر آ جاتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی حکومت گر جانی اس کے پاس اکثریت ختم ہو جانی ہے صدر نے ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا ان کے پاس یہ مجورٹی نمبر پورا نہیں ہونا اور آٹومیٹکلی یہ حکومت گر جانی ہے یہ اب مولانا کو سمجھ آگئی ہے کیونکہ مولانا نہیں کہا نیا سیٹپ آئے گا اس کے اندر میں زیادہ سیٹیں لاکے اپنا جو حکومت کے اندر شیر ہے وہ زیادہ لوں گا پھر بلوچستان کے حکومت کے اندر شیر اور کے پی کے اندر جو حکومت ہے یا حکومت نہیں تو کم اس کے مہاں پر مجھے کوئی ایسا اخدام مل جائے تاکہ میں اپنی پارٹی کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر مضبوط کر سکوں یہ مولانا کا مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ مولانا کو سپیس بالکل نہیں ملی مولانا کے ساتھ جو معاہدے جو کانچریکٹس جو ڈیلیں کی گئی تھی اس میں سے ایک بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا مولانا اسی وجہ سے سخت ناراض ہے استیفہ دے کہ یہ جو منسٹری ان کے موں پہ مارنی ہے ہمیں اس منسٹری کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں جو آفر دی گئی تھی ہمیں جو گارنٹی دی گئی تھی وہ تمام کے تمام عہدے منسٹریوں وہ سب کچھ اور خاص طور پر جو صدارت مجھے کہا گیا تھا کہ ملے گی وہ مجھے جب تک نہیں ملتی میں اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اس کا اب زیادہ وقت نہیں ہے یہ اس کو فارق کرنا ہے اور اگر مجھے یہ آفر کرتے بھی ہیں تو میں کسی صورت قبول نہیں کروں گا